موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ریاض عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مطابق آج کا پروگرام اس افسوسناک خبر کے ساتھ کہ ہماری پاک فوج کے نو نوجوان ازاد کشمیر میں زلہ باگ کے مقام پر شہید ہو گئے ہیں ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے جس میں نو نوجوان فوجی شہید ہوئے اور چار شدید زخمی ہوئے ہیں جن کو سی ای میٹھ ہسپیٹل راولپنڈی میں منتقل تبیع امداد کے لیے منتقل کیا گیا ہے جو ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں ان کا بنگلہ چھامنی کے مقام پر نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے نماز جنازہ میں لیفٹنل جنرل ساہر شمشاد مرزا اور دیگر فوجی اور عسکری قیادت نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اور شہدہ کی میتیں ان کے اباہی علاقے کو روانہ کر دی گئی ہیں پورے فوجی اعزاد کے ساتھ ان نوجوانوں کو دفن کیا جائے گا دکھ بھری اس موقع پر آر این این نیوز اپنے فوجی بھائیوں اور ان کے خاندام سے اظہار افسوس کرتا ہے اور ہم اپنے فوجی بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف چاروں پانچوں وزراء اعلیٰ ہماری عسکری قیادت نے اس موقع پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور افسوس اور اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے کیونکہ یہ حادثہ جس میں اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں اللہ پاک ہمارے ان فوجیوں کو جو ہمارے لئے رات دن ایک کر کے ہمارے سردوں اور ہمارے ملک میں امن و امان قیم رکھنے میں مدد کرتے ہیں ہماری حفاظت کرتے ہیں ہماری سردوں کو حفاظت کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اور ان کے خاندانوں کو خوشحال رکھے اور جو شہید ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں آکا آلہ مقام انعیت فرمائے اب توڑا آگے چلتے ہیں آج راولپنڈی میں امران خان کا ایک اور جلسہ عام تھا جو لیاقت باغ میں ہوا لیاقت باغ پاکستان کی مشہور جگہ ہے اور راولپنڈی میں اس کا ایک اپنا مقام ہے امران خان نے دوران خطابت اپنے مطالبات اور وفاقی حکومت سے پرزور دیا کہ ملک میں صرف شفاف الیکشن ہی ہوں گے تو امن و امان پیدا ہوگا ملک میں عام انتخابات کا اعلان کیا جائے اور ہمیں اور تمام پارٹیز کو الیکشن میں حصہ دینے کی اجازت دی جائے جو پارٹی الیکشن جیتے وہ حکومت کرے ہم اس انہوں کا کہنا تھا کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے دیگر معززین پی ٹی آئی نے بھی خطاب کیا اور اپنے اپنے مطالبات کو دورایا یہ احتجاج اور یہ جلسہ شہباز گیل کی گرفتاری پر کیا گیا تھا اور انہیں فوراں شہباز گیل کی رہائی کا مطالبہ کیا اور محترمہ جیج سہبہ اور دیگر اداروں پر بھی الزام لگایا اور کہا کہ ہم ان کے خلاف کاروائی کرے گیا یہ جلسہ ختم ہو گیا جلسے ختم ہونے کے بعد مارگلا پولیس ٹیشن میں عمران خان کے خلاف سیون ایٹیے کے تحت مقدمہ نمبر چار سو سات بٹا بائیس درج کیا گیا جو کہ ایک علی جوید مجسٹیٹ کی مدیت میں درج ہوا جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ عمران خان نے سرعام دہشت پھیلائی اور افسران کو دھمکیاں دیں جس میں ایسی آلیہ چودری صاحب آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد کو دھمکیاں دیں اور کہا کہ میں ان کے خلاف کاروائی کروں گا اور یہ کیونکہ کھلے عام جلسہ گاہ میں کہا گیا تو یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے جس سے ملک میں دہشت پھیلی اور اس میں اداروں کا پامال ہوا عمران خان کے خلاف اس سے پہلے بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں لیکن یہ مقدمہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں دہشت گردی کی علامت یا جرم سیون ایٹ یہ لگایا گیا ہے جو کہ اس کی زمانت بھی نہیں ہوتی اور یہ حکومت کی مدیت میں ہوتا ہے اور اس کی صلاح بھی نہیں کی جا سکتی اور اس مقدمے کی نویت یہ ہے کہ سیمن ایٹی اے کراچی کے ایک مقدمے میں لگایا گیا جس میں دونوں فریقائن نے آپس میں صلاح کر لی لیکن نہ تو ان کو کسی کوٹ نے چھوڑا سپریم کوٹ میں وہ گئے لیکن اس کو ملزم کو سزا بھی ہوئی اور اس کیس کی واپسی نہیں ہوئی ایک سابق وزیراعظم پر ایک مقبول لیڈر پر اس طرح کا مقدمہ کئی معنی خیز اہمیت رکھتا ہے یہ افوائے ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے مراد سعید نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے آرڈر جاری ہو چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی پی ٹی آئی کے اہم کارکن پی ٹی آئی کے جو اہم نمینتگان ہیں پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر احتجاج کے لیے نکل پڑے ہیں بنیگالہ کے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ آنے جانے والے عام لوگوں کو روک دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے بہت سرے کارکنوں نے بنیگالہ جو کہ عمران خان کا جہاں پہ گھر ہے اس کو اپنے حسار میں لے لیا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور مجودہ حکومت کی اتحادی آج اس بات پر غور و خوض کریں گے کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے میری تمام سیاستدانوں سے پرزول اپیل ہے سیاسی اختلافات اپنی جگہ امران خان کے بیانات اپنی جگہ لیکن پاکستان کی سلامتی سب سے افضل ہونی چاہیے پاکستان جو کہ معاشی طور پر کمزور ہو چکا ہے اس میں روز روز کے جلسے جلوس اور احتجاج پاکستان ہیں جن جن کے گھر میں کھانے کے لیے بہت کچھ ہے لہذا میری سیاستدانوں سے حکومت وقت سے یہ درخواست ہے کہ پاکستان میں افرہ تفریق کو کم کرنے کے اسباب پیدا کیے جائیں نہ کہ پاکستان میں افرہ تفریق کے واقعات کو بڑھانے میں حکومت ملوث نہ نکلے ہمارے کئی وزر آزم گرفتار ہوئے یہاں تک کہ ظلف قار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی یوسف رضا گلانی کو وزارت عظمہ سے فارق کیا گیا نواز شریف صاحب کو وزارت عظمہ کے دور میں فارق کیا گیا ان کو گرفتار کیا گیا ان کو جیل میں ڈالا گیا ان کی پارٹی مقبولیت کم نہیں ہوئی تو کیا عمران خان کو ایسا کرنے سے ان کی پارٹی مقبولیت میں کمی آئے گی کبھی بھی نہیں آئے گی ہمیں یہ سوچ نہ ہوگا ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچ نہ ہوگا عمران خان کے الفاظ غلط ہوں گے لیکن عمران خان بھی ایک محب وطن ہے اس کا طریقہ کار غلط ہوگا لیکن عمران خان بھی پاکستان سے محبت اور چاہت رکھتا ہے جس طرح پاکستان کی عوام پاکستان کے غریب غربہ مسحاکین عمران تجارتی ہلکے کاروبری لوگ عمران خان کی پارٹی میں شامل ہیں اگر عمران خان کچھ غلط کرے گا تو عوام خود بخود اس کو مسترد کر دے گی جو پاکستان کے خلاف جائے گا پاکستانی عوام اس کو مسترد کرے گی جادو کچھ دنوں کا ہوتا ہے ٹونے کچھ دنوں کے ہوتے ہیں پاکستان کی محبت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی پاکستان ہمارا ملک ہے ہم یہاں عزت سے رہتے ہیں اس کی حفاظت کرنا اور اس کی ترقی میں شامل ہونا ہمارا فرض ہے اس لیے میں تمام سیاسی جماعتوں اور عسکری قیادت سے اپیل کروں گا کہ خدارہ پاکستان کی ترقی میں جو چیز حائل ہو اس کو دور کریں اور پاکستان کو اسی طرح بڑھتے پھولتے پھیلتے رہنا چاہئے آج کراچی میں الیکشن ہوا جس میں پی ٹی آئی نے میدان مار لیا پی ٹی آئی کے محمود مولوی صاحب تقریباً انتیس ہزار پانچ سو ووٹ لے کے کامیاب رہے دوسری نمبر پر ایم قیم پاکستان کے امیدوار صرف تیرہ ہزار کچھ ووٹ لے سکے تیسرے نمبر پر ٹی آئل پی کے امیدوار محمد احمد رضا قادری نو ہزار کچھ ووٹ لے سکے اور چوتھے نمبر پر فروغ ستار صاحب آئے پانچ نمبر پر پی ایس پی آئی پی ٹی آئی کو یہ نشست مبارک ہو یہ نشست پی ٹی آئی کی ہی تھی انہی کو واپس ملی لیکن یہ الیکشن یہ زمنی الیکشن بہت سارے سوالات چھوڑ گیا اس الیکشن میں دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار باعث تک ایم کیو ایم پاکستان اور دیگر سیاسی جماعتیں یہ کہتی رہی کہ ہمارا الیکشن چورایا گیا ہمیں الیکشن میں زبردستی ہرایا گیا آج کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پاکستان میں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے ایم کوئیم شہباز شریف حکومت میں بھی شامل ہے ایم کوئیم پاکستان عمران خان کی حکومت میں بھی شامل تھی اس الیکشن میں پی ٹی آئی کو کس نے جتایا پی ٹی آئی جیت کر بھی الزام لگا رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی یہ انہوں نے سابق گورنر نے یہ اعلان پریس کانفرن ریزلٹ آنے سے پہلے کیا لیکن جب ریزلٹ آیا تو اس کے نتائج پی ٹی آئی کے حق میں تھے ایم قیم پاکستان کو یہ سوچ نہ ہوگا اپنی صفو میں دیکھ نہ ہوگا کہ ہم متحد ہو کر کیا ہیں اور متحد نہ رہ کر کیا ہیں فروغ ستار صاحب کو بار بار ایم قیم پاکستان کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو متفق کا امیدوار بناتے ہیں لیکن ان کے آپس کے مطالبات اور ان کے اختلافات کی وجہ سے ان کا اتحاد نہ ہو سکا جناب مصطفیٰ کمال صاحب کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے جب سے پی ایس پی بنی ہے وہ الیکشن میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے بہت زور لگائے تمام چینلز پر بڑے اپنے کاموں کو دکھایا گیا لیکن عوام نے سب کو یک سر مسترد کیا اور پی ٹی آئی کو ایکسیپٹ کیا پی ٹی آئی کی یہ جیت بلدیاتی انتخابات پر اثر انداز ہوگی ہماری چودہ جماعتوں کو جو اتحاد اس کو دیکھنا ہوگا پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی کراچی جیسے شہر میں جس میں سب دنیا نے کہا کس میں داندلی ہوئی آج کہاں ہیں وہ عمران خان جو بار بار الیکشن کمیشنر پر الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے الیکشن کمیشنر داندلی کرواتا ہے کیا آج یہ ریزلٹ داندلی کا نتیجہ ہے کبھی نہیں اس الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے الیکشن صاف ہوتا رہا ہے اور امید ہے کہ ایندہ بھی اس طرح صاف اور شفاف ہوگا اگر الیکشن کمیشنر داندلی کر رہا تھا تو پھر پی ٹی آئی کیسے جیتی حمران خان صاحب آپ کو اداروں پہ الزامات لگانے سے پہلے ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نتائج کیا آ رہے ہیں اس جو الیکشن پنجاب میں ہوا اس میں بھی عمران خان صاحب نے پندرہ سیٹیں جیت کر بھی الیکشن کمیشنر پر الزام لگایا لیکن الیکشن کمیشن جو تھا غیر متنازہ رہا اور آج کے الیکشن میں جہاں پہ لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوئے کہیں سے کوئی شکایت بھی نہیں ہوئی پھر ہمارے سابق گورنر صاحب کا یہ الزام یہ دھاندلی ہو رہی ہے اور ریزلٹ کچھ اور بتا رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے اپنے اداروں پر الزام تراشی کرنے سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے بلا شک عمران خان کی مقبولیت بہت اونچی جا رہی ہے ان کے مقابل کا سیاستدان نہیں ہیں لیکن ان کو اپنے طرف پر تھوڑی رحمت کرنی پڑے گی ان کو اپنے آپ اور اپنی زبان پر کنٹول حاصل کرنا پڑے گا لیکن کراچی جیسے شہر میں پی ٹی آئی کی جیت اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کراچی میں نہ صرف موجود ہے بلکہ وہ جیت بھی رہی ہے آنے والا بلدیاتی الیکشن جو کہ اسی ماہ کی آخری طریقوں میں ہے یہ ثابت کرے گا کہ کراچی کی جماعت کون ہے کیا کراچی کی جماعت ایم کیو ایم پاکستان ہے کیا کراچی کی جماعت پی ٹی آئی ہے یا کراچی کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور یہ پی ایس پی کے لیے آخری موقع ہوگا کہ وہ اپنی چند سیٹیں نکالیں نہیں تو پی ایس پی ختم سمجھیں اور متحدہ قومی مومنٹ جو کراچی میں سب سے بڑی جماعت تھی اس الیکشن میں تھی ان کے ہزاروں پہ آگئے جن کے خمبے کو بھی ٹکر دے دیتے تھے تو ایم کی ایم کا بندہ جیت جاتا تھا الطاف حسین کو پارٹی سے ہٹائے جانے کے بعد ایم کی ایم کا زیوال ابھی تک جاری ہے اور نہ جانے یہ کب تک جاری رہے گا ہمارے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جماعت اسلامی خاص کر جو بہت سارے احتجاد کرتی ہے عوام میں مقبولیت کا گراف کہاں ہے ٹی ایل پی کے ووٹ بڑے ہیں انہوں نے بھی نو ہزار کے قریب ووٹ لی ہے گویاب ایم کی ایم کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ٹی ایل پی سے ہے اور پی ٹی آئی کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے عامر لیاقت حسین کی نشست پی ٹی آئی کی نشست تھی گو کہ یہ پی ٹی آئی کے پاس گئی لیکن جس ایم کیو ایم نے دو ہزار اٹھارہ میں پچیس ہزار ووٹ لیا تھا آج وہ تیرہ ہزار پر کیسے آئی اور پی ٹی آئی نے بھی پچ پن ہزار ووٹ لیا تھا اس کو بھی انیس ہزار سامتنگ ووٹ ملائے الیکشن میں لوگوں کی دلچسپی بہت کم رہی ہے لہذا ہماری تمام جماعتوں کو اس بات پر سوچ نہ چاہیے پاکستان میں گلگت بلستان کے پی کے پنجاب اور بلوچستان میں سہلاب لاکھوں گھروں کو بہاتا ہوا اپنی نجانے کس منزل پر رواں دماں ہے زمین میں بھی پانی ہے اور آسمان سے بھی پانی آ رہا ہے سندھ میں بارشوں کی صورتحال سے روڈ ٹوٹ چکے ہیں کراچی جیسا شہر اور خاص کر ڈی ایچ اے ابھی تک پانی سے خشک نہیں ہو سکا کراچی کی سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں کراچی کے غریب گربہ کے گھر گر چکے ہیں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سہلابی صورتحال کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور مختلف جگوں پر جا کر لوگوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اس مشکل گھڑی میں وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ بھی اندرون سندھ کے علاقوں میں جا کر لوگوں کو فلاح بیبود اور کاموں کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہمیں بھی اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرنی چاہئے ملک کا پاکستان کا نصر سے زیادہ علاقہ سہلاب میں ڈوب چکا ہے اور ہمارے حکمران آپس میں لڑ رہے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے اس وز پاکستان میں ہر پارٹی کی حکومت ہے ہر پارٹی کسی نہ کسی صوبے میں کشمیر میں گلگت پلستان میں سندھ میں پنجاب میں بلوچستان میں کے پی کے میں ہر حکومت شامل ہے کہیں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وفاک میں تمام جماعتوں نے ملک الحکومت بنائی ہوئی ہے لیکن غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے فوج اور ریسٹو ادارے 24 گھنٹے امدادی کام کر رہے ہیں لیکن کیا اچھا ہوتا کہ ہمارے سیاست دان کچھ دنوں کے لیے اپنی سیاست چھوڑ کر اپنے غریب سیلا بھی بھائیوں کے بارے میں سوچ لیتے میں اپنی حکومت اور اپنی سیاست جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ظالم ہو عوام ہوگی تو حکومت کروگے جب عوام ہی نہیں رہے گی تو کس پہ حکومت کروگے تمام دودھ دودھ خوشکو چکا ہے بچے بھلک رہے ہیں بھائیوں موسیقی